بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں فل ان در بلینکس کو فل ان در بلینکس میں فرسٹ وان اس ایس ایکشوال ریپروڈکشن ریکوائرز اونلی ایس سنگل ڈیش آرگنزم تو اس میں کیا آئے گا ایس ایکشوال ریپروڈکشن میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک سنگل پیرنٹ تو یہاں پہ کیا چیز آئے گی اونلی ایس سنگل پیرنٹل آرگنزم کیونکہ یہ ایس ایکشوال ریپروڈکشن ہے یہاں پہ دو الادہ الادہ گیرمیٹس کی تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں پھر نمبر ٹو ہے سیکشوال ریپروڈکشن یوزلی انواللز ڈیش پیرنٹس تو یہاں پہ کیا آئے گا سیکشوال ریپروڈکشن میں بسیکلی ٹو پیرنٹس انواللز ہوتے جن میں ایک میل ہوتا ہے اور دوسرا فی میل تو یہاں صرف آپ لکھیں گے کہ سیکشوال ریپروڈکشن یوزلی انواللز ٹو پیرنٹس اس کے بعد نمبر ٹری فائٹوکرومز آر دیس سپیشل ڈیش سینسٹیو پیگمنٹس تو یہاں پہ کیا آئے گا فائٹوکرومز آر دیس سپیشل بلو لائٹ سینسٹیو پیگمنٹس پیشن نمبر ٹو ایکسٹرنل فرلیزیشن اکرس ان ڈیش انوارمنٹ تو ایکسٹرنل فرلیزیشن ہم نے کہا تھا کس انوارمنٹ میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ فیمیل جو ہے وہ ایڈلے کرتی ہے اور اس کے بعد پھر پانی کے تھو جو سپمز ہیں وہ تہرتے ہوئے ان ایکس تک پہنچتے ہیں اور وہاں فرلیزیشن ہوتی ہے تو چونکہ یہ وارٹ کا تذکرہ اس میں آیا تھا تو ایکسٹرنل فرلیزیشن اکرس ان ایکویٹک انوارمنٹ جیسے کہ ہم نے ٹراغ اور فش میں کہا تھا کہ یہ ایکسٹرنل فرلیزیشن ہوتی ہے اس کے بعد نمبر فائیب ڈیش اینڈیش اینیملز پروائیڈ مور پروٹیکشن ٹو دیر ینگ ون ڈیورنگ دیولپمنٹ تو کون کون سے ہوتے ہیں زیادہ پروٹیکشن تو تب ہی آئے گی نا کہ جب جو ڈیولپنگ ایمبریو ہے اس کے اردگرد کوئی پروٹیکٹیو میٹیریل ہو تو شاباش جو ویوپیرس ہیں کیونکہ یہ اپنے ووم میں بڑا جو ایمبریو ہے اس کو ویل پروٹیکٹیڈ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کون سے اینیمل تھے شاباش اوو ویوپیرس ویوپیرس اینیملز پروائیڈ مور پروٹیکشن تو دیر ینگ ون ڈیورنگ دیولپمنٹ پھر آجاتا ہے نمبر سکس پلسینٹا is established between the uterine and dash tissues for exchange of oxygen تو it is established between the uterine and fetal tissue اور پھر اس کے تھو نہ صرف oxygen کا exchange ہوتا ہے بلکہ nutrients and waste products کا بھی exchange پلسینٹا کے تھو ہی ہوتا ہے then comes نمبر 7 the reduction of progesterone level stimulates the dash gland to produce oxytocin hormone تو یہاں آپ پتہ ہے کہ oxytocin جو hormone ہے یہ کہاں سے release ہوتا ہے شاباش pituitary glands یہ at the time of birth ہو رہا ہوتا ہے کہ جب progesterone level reduce ہوتا ہے تو یہ stimulate کرتا ہے pituitary gland کو oxytocin hormone produce کرے oxytocin پھر uterine contractions کرواتا ہے اور جس کی وجہ پھر ultimately birth کا process complete ہوتا ہے تو یہ students fill in the blank پھر question number 2 ہے exercise کا write whether the statement is true or false and if the statement is false write the correct statement تو اس نے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ statement ہے true ہے یا false ہے اگر false statement ہو تو اس کو پھر اپنے true کر بھی لکھ number one ہے asexual reproduction involves mitotic cell division تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ statement true ہو گے اس میں mitotic cell division ہی ہوتی ہے then number two asexually produced offsprings are genetically identical to their parents یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے چونکہ meiosis نہیں ہو رہی یہاں پہ تو کوئی tossing over یا genetic recombination کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کے result میں یہ individuals ہیں یہ parents سے identical ہوں گے parents کے یا morphologically similar ہوں گے اپنے parents کو پھر آجاتا ہے question number 3 sexual reproduction involves single parent بتائیے ہی ہوگا کہ فیباش this is false statement کیونکہ جو sexual reproduction ہے it involves اس طرح سے بھی یہ statement true ہو سکتی ہے اور یا پھر آپ سادھ اس sexual کی جگہ asexual لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ asexual لکھ دیں تو بھی یہ statement ہو سکتی ہے asexual reproduction involves single parent تو دونوں طرح سے آپ یہ attempt کر سکتے یا تو آپ لکھ دیں کہ sexual reproduction involves two parents یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر asexual reproduction involves single parent اس کے بعد آجاتا ہے question number 4 sexually produced offsprings are identical to their parents تو بتائیے شاباش یہ بھی false statement ہے asexually produced offsprings are identical to their parents کیونکہ mitotic division ہوئی ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو یوں بھی صحیح کر سکتے کہ sexually produced offsprings are non identical یا different from their parents تو اس طرح بھی statement ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ ہے true or false statement اور ان کے answers اچھا یہ آتے multiple choice questions یہا b individual c population and option d is both a and b تو یہاں پہ جو correct answer ہے that is a species یہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ reproduction ہے it is very important to the survival of species although the survival of species is linked to the survival of individuals لیکن reproduction کا main focus ہوتا ہے that is the survival of the species then question number 2 in plants photo period and temperature effect number a flowering b buds and seed dormancy c fruit and seed production b all a b and c تو یہاں پہ یہ جو سارے processes ہیں یعنی کہ flowering buds and seed dormancy اس کے علاوہ fruit and seed production یہ سارے basically photo period اور temperature سے affect ہو رہے ہوتے تو یہاں پہ correct options کون سی ہوگی option number b اس کے بعد آجاتا ہے question number 3 developing seeds are rich source of auxins cytokinin gibberellins and d is all b and c تو یہاں جو correct option ہے that is option d یعنی کہ جو developing seed ہے وہ auxins cytokinin اور gibberellins پینوں کا rich source ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے question number 4 common methods of sexual reproduction are tissue culture option a option b is identical twins and option c is cloning option d is all a b and c تو یہاں پہ basically کوئی بھی method نہیں ہے sexual reproduction کا یہ سارے a sexual reproduction کے methods then question number 5 photo period affects flowering when shoot mary stem start b leaves c lateral and d b and c to is correct option that is option a photo period affects flowering when shoot mary stem starts producing flower buds ya floral buds to basically multiple choice questions question number 4 شاید یہ sexual پوچھنا چاہا رہے ہیں لیکن miss printing کی وجہ سے یہاں پہ وہ چیز نہیں لکھی ہو کیونکہ جو common methods of asexual reproduction وہ یہ سارے ہی ہیں issue culture identical twins cloning بھی تو اس میں option ہوگی ٹھیک وہ option d ہے یعنی کہ all a b and c ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کریکٹ ہوگی آئیے اب ہم آتے ہیں short questions کی طرح what changes occur in ovulation and menstruation during pregnancy تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ during pregnancy نہ تو ovulation ہوتی ہے اور نہ ہی menstruation ہوتی ہے کیونکہ جو progesteron ہے وہ ان دونوں processes کو inhibit کرتا ہے کیونکہ وہ FSH کی ڈیلیز ہی نہیں ہونے دیتا تو اس کے result میں نہ تو ovulation ہوتی ہے اور نہ ہی menstruation ہوتی ہے during pregnancy پھر اس کے بعد question number 2 ہے what is the difference between ovagenesis and spermatogenesis in humans تو اس میں ایک تو آپ یاد کریں جو آپ کو یہ دونوں topics پر ہاتے ہوئے pictures سامنے رکھ کے ہم different stages بتائی گئی تھیں ovagenesis میں بھی اور spermatogenesis وہ آپ explain کر دیں گے جیسے ovagenesis میں oogonium primary spermatocyte secondary spermatocyte پھر اس کے بعد polar bodies اور پھر جو egg ہے اسی طرح spermatogenesis میں بھی سپرمیٹوگونیم پھر primary spermatocyte secondary spermatocyte اور اس کے بعد اس کے بعد سپرمٹیگ تو یہ آپ سامنے پکچر یا تو دراؤ کر دیں ساتھ یا صرف اس کو ایک سکیمیٹک کی ہلپ سے سپلین کر دیں یا پھر آپ اس کو ٹیبل کی فارم میں بھی بتا سکتے ہیں کہ جیسے سپرمیٹوگینیس میں جن پوائنٹس کو آپ نے لکھنا ہے کہ ان سپرمیٹوگینیس فور سپرمز are produced from primary spermatocyte اور جینیس میں لکھ دیں گے اسی پوائنٹ کے ساتھ کہ دیوریگ اور جینیس only one egg is produced from primaries outside through meiotic division پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ سپرمیٹوگینیس takes place in male continuously after puberty یا maturity تو اس میں اور جینیس والے کالم میں آپ لکھتے گے کہ اور جینیس is in female is a periodic process پھر آپ تیسرا پوائنٹ سپرمیٹوگینیس میں لکھتے گے کہ spawns are released in a large quantity جبکہ اور جینیس میں آپ لکھیں گے کہ only one ovum is released at a time پھر آجاتا ہے سپرمیٹوگینیس میں کہ میوسیس 1 and 2 are completed in this process جبکہ اور جینیس میں میوسیس 1 completed but میوسیس 2 proceeds as far as metaphase 2 تو اس طرح سے آپ table کی فارم میں اس question کو بھی discuss کر سکتے ہیں یا answer کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد question number 3 ہے کہ how is a seed formed تو اس کا آپ یوں answer کر سکتے ہیں کہ a seed is formed after fertilization of egg in ovule the formation of seed completes the process of reproduction in plants اس کے بعد آ جاتا ہے question number 4 what is the importance of seed in the life cycle of a plant تو اس کا answer یہ ہے it the seed basically seed enables an embryo to survive the long periods of unfavorable conditions such as scarcity or low temperature the dispersal of seeds via wind water and animals helps in survival of plant species by establishing to the new environment and ecosystems so یہ اس کا complete answer ہوگا question number 4 okay اب جاتے ہیں extensive questions کی طرف جن میں سے question number 1 ہے what are the functions of placenta during a pregnancy so اس میں سب سے پہلے آپ placenta بتائیں گے کیا ہوتا ہے کہ یہ communication ہے between maternal and fetal tissues اور پھر آپ بتائیں گے کہ جتنے بھی nutrients کا جو exchange ہے جو waste material کا exchange ہے جو oxygen ہے وہ basically اسی placenta کے through mother سے fetus کی طرف جاتی ہے تو placenta basically ایک fetus کا mother کے ساتھ ایک connection ہے اور اسی کے through جو میں نے یہ سارے processes آپ کو بتائیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں اس طرح آپ ان کو enlist کر دیں پھر آخر میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ after the birth جو embilical cord ہے اس کو cut کر دیا جاتا ہے اور ligate کر دیا جاتا ہے اور پھر جو individual ہے off spring وہ grow کرتا پھر question number 3 ہے describe human menstrual cycle تو جس طرح آپ کو ٹاپک میں یہ ڈیٹیل میں ڈیسکرائیب کیا تھا وہ ہی events آپ سٹیپ وائز یہاں پہ describe کریں گے ساتھ یہ والی ڈیاغرام بنائیں گے ان میں سے یہ جو ovarian events ہیں ان کا بھی ذکر کیجئے گا کہ یہاں پہ follicles کی growth ہوتی ہے اور جب رگریس کر جاتا ہے تو اس کو البکین کہتے ہیں جو growing follicle کا phase ہے اس میں بھی proliferation ہو رہی ہوتی ہے یعنی نہ صرف اس کی thickness increase ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر blood سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیو بلک ویسل وہاں پہ بنتی ہیں تو اگر تو پرگننسی ہو جائے تو اگر پرگننسی نہ ہو تو پھر وہ bleeding سٹارٹ ہوتی ہے جس میں یہ سارے جو اندرومیٹیم ہے اس کی destruction ہوتی ہے اور بلک ویسل کی بھی destruction ہوتی ہے جس کے ریزلٹ میں ہیوی bleeding ہوتی ہے پھر ساتھ آپ جو ہر فیز ہے یعنی جو بنسریشن ہے یہ کتنے دن تک چلتی ہے پھر ریفرٹی فیز کی کی کا لیندھ ہے اور یہ جو سکری فیز ہے اس کی کی لیندھ ہے یہ آپ بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ٹوٹل لیندھ ہے اس سارے پروسس کی بسی کو ہم فیمیل رکوڈکتر سائکل کہتے ہیں اس کی 28 days لیندھ ہے یہ بھی آپ بتائیں گے اور 28 days کو ہم نے جن پروس فیز میں اور سکریٹری فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تو اس میں ہر ایک جو فیز ہے وہ کتنے دل تک لازٹ کرتا ہے اس کو آپ سیک ویس طرح سے آپ اس کو یہاں پہ اٹیمٹ کریں گے اچھا دی question number 4 ہے write notes on the following اس میں سب سے پہلے ہے parthenogenesis تو دی سٹوڈن ویڈیو کو یہاں سٹاپ کر کے یہ پورا ایک comprehensive answer ہے تو اس کو نوٹ کیجئے گا بسکلی یہ 100% وہ چیز ہے جو دیورنگ لیکچر آپ کو ایکسپلین تی گئی تھی جس پہلے parthenogenesis کی ڈیفینیشن ہے اور پھر ہانی بیز نے بتایا ہوا ہے کہ اس طریقے سے جو ڈرونز ہیں اور جو فی میلز ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ ایک پہ دی گئی ہے پھر اس کے بعد جو two forms تھی parthenogenesis کا اس میں ذکر کیا گیا اس کا جس پہلوائیٹ parthenogenesis ہے اور ڈیپلوائیٹ parthenogenesis ہے وہ یہ پہ یہ آپ بتائیں گے کس طرح سے ٹرانس ہوتی ہے اور پھر اس کے سمٹمز کیا ہیں اس میں جنیٹل سورز آتے ہیں پھر آتی ہیں اندھی انفیکٹڈ ایریاز پھر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ویمن اس سے انفیکٹڈ ہو تو یہ جو وائرس ہے یہ انفینٹ کو بھی سکتا ہے دیورنگ برث اور اس کے ڈیمیج ہو سکتا ہے تو دی آئیز آن سنٹر نرغو سسٹم آف ڈی نیو بار تو یہ بھی ایک ڈی ٹیل آنس ہے اس ہرپ جنیٹ لیا کا یہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور یہ آنس ہے یا تو اس کو لکھ لے یا اس کو یاد کرنے پارٹس ہی ہے اس سیکشوال رپوڈکشن تو اس میں آپ سب سے پہلے بتائیں گے کہ اس سیکشوال رپوڈکشن ہوتی کیا ہے سنگل پیرنٹ ہوتا ہے اس میں یہ بتائیے گا اس میں میٹوٹک دویجنز ہوتی ہیں پھر آپ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بتا سکتے ہیں جس ہم نے ایک بائنری فیشل ملٹی پل فیشل اس کے باد بڈنگ پھر تیشو کلچر اس کے باد ایڈنٹ ٹوین اور کلوننگ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہم نے پڑھی ایک سیکشوال رپوڈکشن کی اور پھر بے شک آپ کوئی ٹو لائنز میں ہر ایک ٹوپک کا ہر ایک جو ٹائپ تھی اس کو بڈا اچھا اپیٹ پڑتا ہے اگزیمینر کے اوپر اس طرح سے آپ اس کو یہاں پہ سیکشوال رپوڈکشن اس کے بعد ڈی آپشن ہے سی لیس فروٹس تو یہ بسیقلی پارتھلو کارپی والا ٹوپک یہاں پیسٹ کر دیا ہے یہی اس کا آنسر پارتھلو کارپی میں جو ٹو اورانچ ویڑی ریٹس کچھ ورائٹی پھر آپ نے کارپی پارتھلو کو اور پھر تو ڈی ایم بیلنس ڈی اور کون سا آرمون تھا آگزر ہم نے کہا تھا بگی جو ہائی لیو آف آگزر ہیں اس پارتھلو کارپی کے کیس میں پیس آگزر ہم نے بتایا پارتھلو بھی انڈیویوٹس کی جاتی ہے کمرشل پرپرزز کے لیے اور اس کے لیے جو آگزنز ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہے اور یہ والا جو آرٹیفیشل پارتینوکار پی ہے یہ ٹومیٹو یا پیپرز کے پیسے بہت زیادہ پریکنس ہو رہی ہے تو اس طریقے سے آپ اس پیسن کو یہاں پہ اٹھیک ہوں